لَبَّئِكَ يَا حُسَيْنِ لَبَّئِكَ يَا حُسَيْنِ خدا ولد متعال کا نہایت شکر گزار ہوں گے اس نے ایک مرتبہ پھر ہم سب کو یہ توفیق عنایت کی کہ اس کا اور اس کے پاک بندوں کا ذکر وجہ لاسکیں خدا کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو خلوص عنایت فرمائے ہمارے اور ہمارے مرہومین کے رشتہ داروں کے جو ہم سے ناراض ہوئے جن سے ہم کبھی ناراض ہوئے ہوں بہن بھائیوں کے دوستوں کے سب کے گناہانے کبیر اور صغیر اور معاف فرمائے ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے ہمیں ان کی خوشنودی اور عنایت عطا فرمائے سلوات پڑھنے محمد و آلی میں نے کل آپ کے سامنے گوشت گزار کیا کہ قرآن ایک ایسی حقیقت ہے جو ممتد ہے جاری ہے کانٹینیس ہے اس کا ایک سرہ اس عالم مادہ میں ہے اور ایک سرہ علم الہی میں ہے روایات میں آیا ہے کہ قرآن حبل اللہ المتین ہے کبھی امام کو کہا ہے کہ حبل اللہ المتین ہے کبھی قرآن کو کہا ہے فرق نہیں پڑتا ہے دونوں کا نتیجہ ایک ہی ہے خدا نے ایسی نعمت نازل کی ہے جس کا ایک سرہ اس عالم میں اور اس کا دوسرا سرہ خدا بند متعال کا علم ہے وہ علم اللہ متناہی ہے وہ علم اللہ محدود اور چونکہ ذات خدا بند متعال عین علم ہے اور اس کا علم عین ذات خدا بند متعال ہے دو یائی نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ خدا کچھ اور ہے اور اس کا علم کچھ اور ہے نہیں وہی علم ہے وہی قدرت ہے وہی حیات ہے یہ تمام تر صفات اس کی عین ذات ہے لہٰذا یہ صفات سب کی سب لا متناہی ہیں لہذا جب اس نے اس علم لا متناہی کے مطابق قرآن کو نازل کیا تو آلہ ترین درجے پر حدیث نازل ہوئی بات کی اللہ نزل احسن الحدیث خدا نے بہترین بات نازل کیا اس سے بہتر بات ممکن نہیں تھی اگر ممکن ہوتی اور نازل نہ کرتا تو یا جہل لازم آتا یا عجز لازم آتا یا بخل اور تینوں صفات سلبی ہیں خدا میں نہ جہل ہے نہ عجز ہے نہ بخل ہے لہذا آلی ترین درجے پر اس نے اس کتاب کو نازل کیا ایک جہد سے ہو سکتا تھا کہ آلی ترین درجہ نہ ہو وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ خدا فاعل بات اور حدیث ہونے کی حیثیت سے یعنی وہ جو نازل کر رہا ہے اس حیثیت سے کوئی نقص نہیں رکھتا کوئی صفت سلبی نہیں رکھتا لیکن یہ ممکن ہے کہ جس سے بات کر رہا ہو اس میں کوئی کمی رہ گئی ہوگی لیکن اگر مخاطب رسول خدا جیسا ہو پھر اس لحاظ سے بھی کوئی کمی نہیں رہے گی مخاطب ہم جیسا تو کوئی نہیں نہ مخاطب وہ ہے جو عالم امکان میں سب سے بلند ترین درجے پر ہے جب اس سے بات ہو رہی ہو تو پھر کلام میں کوئی نقص نہیں رہے گا بعض لوگ کہتے ہیں کہ حروف مقتعات ان کا کوئی معنی نہیں ہے یا کوئی جانتا نہیں ہے یہ نظریہ سراسر غلط ہے اس لیے کہ اگر کوئی نہ جانتا ہوتا تو نقص انسانوں میں لازم نہ آتا خدا میں لازم آتا کیسے دیکھئے عام آقل اور صاحب حکمت انسان سے آپ توقع نہیں کرتے ایک ایسی بات کرے جو کوئی نہ سمجھ سکے کیسے خداوند متعالے کیسے بات کرے گا جو رسول بھی نہ سمجھ سکے لہٰذا مطلب ہے اور رسول اس سے بخوبی واقف ہے ذرہ برابر نقص نہیں ہے جب نقص نہیں ہے تو آلی ترین درجے پر بات کی لیکن میں نے ارز کیا کہ نزول قرآن کا مطلب یہ ہے کہ قرآن علمِ الٰہی کے مرتبے سے علمِ الٰہی کا مرتبہ مرتبہِ وجوب ہے وجوب کا مرتبہ کیا مطلب خداوند متعال کی ذات واجب الوجود ہے نیسیسری بینگ ہے اس کی تمام ترصفات نیسیسری ہیں واجب ہیں کسی کی عطا کر دی نہیں ہے کسی نے عطا نہیں کی ان کی کوئی علت بھی نہیں خود عینِ ذات وہ صفات سب کی سب اس کی ذات ہیں خوبصفات بھی واجب ہیں اس لیے کہ عینِ ذات لیکن اس مرحلے سے رسول کے قلب پر نازل ہونا اس علم کا یہ ایک نزول ہے اس مرتبے کو چھوڑ کر ایک اور مرتبے پر آیا ہے یہ علم اور چونکہ رسول کی ذات ممکن ہے پوسیبل بینگ ہے لہٰذا اب قرآن کا وہ درجہ جو رسول کے دل پر آیا ہے وہ نہیں ہے بے عینِ جو خدا کے علم میں ہے فرق ہے اس لحاظ سے معارف کے لحاظ سے میں نہیں کہہ رہا ہوں فرق ہے فرق ہے اس لحاظ سے کہ علمِ الہی واجب ہے اور رسول کی ذات ممکن ہے جب قرآن رسول کی ذات کا حصہ بنے تو پھر رسول کی ذات کے مطابق ممکن الوجود کی حیثیت رکھتا ہو پوسیبل بینگ کی حیثیت رکھتا ہو خوب اس مرحلے سے پھر قرآن کا نزول ہوا ہے قرآن پھر نازل ہو مختلف منازل بہرحال اگر قرآن کی طرف خود نگاہ کریں تو وہاں سے سمجھی جا سکتی مثلاً ایک منزل اور ایک مرتبہ یہ ہے کہ وہ قرآن فرشتوں کے ہاتھ میں دے دیا جائے فرشتوں کے ہاتھ پھر اس کے بعد اس کا نزول ہو اس عالم اس عالم ماددہ جب قرآن اس عالم ماددہ میں آئے گا تو اس شدید اور قوی مرتبے کے مطابق نہیں آئے گا بلکہ اس عالم ماددہ سے مناسبت رکھتے ہوئے درجے پر آئے وہ کیا ہے وہ ہے سانگ ویڈز وہ ہے نقوش کتابت کی شکل میں لکھا گیا حروف کی شکل میں بولا گیا اسے یاد کیا گیا کیوں ایسا ہوا ایسا کیوں ہوا کہ اس عالم میں آیا تو اس شکل میں آیا لیکن اس سے پہلے کے عوالم میں جس پہ نازل ہوا تو وہ اس کے علاوہ اس پر محیط دیگر حقائق کی شکل میں تھا اس لیے کہ ہم سب ماددی ہیں اس ماددی زندگی میں اس ماددی دنیا میں زندگی گزار رہے نقص قرآن میں نہیں تھا اس عالم کی ذرفیت میں تھا چونکہ عالم ضعیف ہے لہٰذا مرتبہ قرآن بھی اس عالم کے مطابق ہونا چاہئے بالفاظ دیگر قرآن نے کہا فقط قرآن رسول پہ نازل تو نہیں ہوا رسول پہ نازل ہونے کے بعد ہم پر بھی نازل ہوا ہے ہم تک نازل ہوا ہے لِتُبَيِّنَ لِنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ہم تک آیا اور چونکہ ہم عمومی حیثیت سے اسی ماددے میں گرفتار ہیں اسی ماددی زندگی کو گزار رہے ہیں اور اس سے چھٹکارہ حاصل نہیں کر سکے لہٰذا قرآن جب ہمارے تک پہنچا تو الفاظ اور ساؤنڈ ویفز کی شکل اختیار کر گیا یہ بات ایک دور پڑھنے محمد و آل محمد لیکن ایسا نہیں ہے کہ فقط یہی درجہ ہے شاید ممکن ہے کسی کے ذہن میں ممکن ہے میرے ذہن میں ایک لمبے عرصے تک یہی بات آئی ہی نہ ہو خطور ہی نہ کی ہو یہ جو قرآن ہمارے گھروں میں رکھا ہے اس کے علاوہ بھی کوئی درجہ ہے قرآن کا یعنی قرآن کوئی ایسی حقیقت ہے کہ جو روشنائی کے علاوہ یا ساؤنڈ ویفز کے علاوہ ہو کوئی ایسی ہے ممکن ہے یہ سوال کئیوں کے ذہن میں آیا ہی نہ ہو لیکن اگر قرآن کی طرف نگاہ کریں تو قرآن نے خود اسے جا بجا بیان کیا ہے جا بجا سور زخرق میں کیا کہتا ہے خدا غمز مطال حامیم والکتاب المبین اِنَّا جعلناہو قرآن عربی لعلکم تعقلون ہم نے اسے کس کو ذالک حامیم والکتاب المبین ہم نے کتاب مبین کو کیا کیا بنا دیا دھال دیا قرار دیا کس چیز میں قرآن عربی ایک عربی میں پڑھے جانے والی چیز میں تبدیل کیوں لعلکم تعقلون شاید تم لوگ یا تا کہ تم لوگ کیا کرو اس کا تعقل کر سکو اس کا تعقل کر سکو ورنہ کہاں تھی یہ کتاب خدا آیا اِنَّا ہُو فی اُم الكتاب لدینا لَعَلِيُّن حَكِيم ورنہ خود اگر اس کی حقیقت کو دیکھو تو یہ اُم الكتاب میں تھی ہمارے پاس لَعَلِيُّن حَكِيم یہ بہت بلند ہے اور بہت حکمت والی ہے اس اُم الكتاب کو خدا نے کس شکل میں بھیجا اس اُم الكتاب کو خدا نے عربی کی شکل میں بھیجا قرآن عربی آپ لوگ پڑھتے رہتے ہیں مجھے توقع ہے کہ ممکن ہے بہت سی باتیں ایسی گزریں جن کے بارے میں آپ بہرحال سوچ و بیچار میں مبتلا ہو جائیں اور اچھی بات ہے یہ کوئی بری بات نہیں ہے آپ کیا پڑھتے ہیں اِنَّهُ لَقُرْآنُ کریم وہ قرآنِ کریم ہے کہا ہے فی کتابِ مقنون خود قرآن ایک چھپی ہوئی کتاب میں ہے یہ قرآن پڑھ رہاوں میں خود قرآن ایک چھپی ہوئی کتاب میں ہے اِنَّهُ لَقُرْآنُ کریم فی کتاب مقنون لَا يَمَسُّهُ إِلَّا المطاہرون اسے مس نہیں کر سکتے سوائے متاہرین کے کسے کسے مس نہیں کر سکتے قرآن کو یا کتاب کو اِنَّهُ لَقُرْآنُ کریم فی کتاب مقنون چھپی ہوئی کتاب میں ہے لَا يَمَسُّهُ إِلَّا المطاہرون اسے کوئی مس نہیں کر سکتا کسے مس نہیں کر سکتا قرآن کو یا وہ قرآن جس کتاب مقنون میں ہے اسے یہ جو ہمارے پاس ہے یہ تو آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ لوگ کس قدر جسارت کرتے ہیں اور جرت کرتے ہیں اور بے عدوی کرتے ہیں بعض اوقات قرآن کی ممکن ہے بعض اوقات اس کی توہین کر رہے ہو ممکن ہیں بعض اوقات اسے تحارت کے بغیر مس کر رہے ہوں قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اسے مس ہی نہیں کیا جا سکتا تو کس کی بات ہوئی ہے جسے مس نہیں کیا جا سکتا اس قرآن کی جو ہمارے گھر میں ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اسے تو مس کرتے ہیں ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کلاس میں ٹیچر موجود ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کل سب درس لکھ کے لائیں گے یہ خبر دے رہا ہے لیکن حقیقت میں آرڈر کر رہا ہے اسے کوئی مس نہیں کر سکتا ہے سوائے متحرین کے ممکن ہے آرڈر کر رہا ہو کہ دیکھو کوئی بھی تحارت کے بغیر سے مسنا کریں لیکن یہ حکم ظاہر قرآن کا ہوگا یہ جو ہمارے پاس ہے لیکن اگر انہو لَقُرَانٌ قَرِيم فِي كِتَابِ مَقْنُون لَا يَمَسُّهُ اس ہُو سے مراد کتابِ مقْنُون ہو تو پھر وہاں پر مطلب یہ نہیں ہے کہ ظاہری طور پر چھو نہیں سکتا وہاں مطلب یہ ہے کہ اس کتابِ مُبیم سے کسی کا تعلق نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ طہارت حاصل کر چکا ہے کوئی اس کو مس نہیں کر سکتا ہے یعنی کوئی کسی کی اس تک رسائی ہی نہیں ہے ایک دروت پڑھ دے محمد و عالمین شکریہ بہرحال کہنا چاہیے جس قدر خاموشی یعنی یعنی اللہ سلام دیکھئے ایک اور مرتبہ ایک اور طرح سے سمجھانے کی کوشش کرتا میں بار بار نہیں دوہرانا ساہتا لیکن بہرحال مجبوری محسوس کرتا آپ لوگوں دوستوں میں سے بھی اگر کسی کو محسوس ہو کہ ایک بات دوہرانی چاہیے مجھے وہی سے اشارہ کر دیجئے کوشش کروں گا کسی طرح سے بہرحال بات پہنچا سکو میں نے کلرز کیا تھا کہ قرآن ایک غیر مادی درجہ رکھتا ہے یہ جو ہمارے پاس ہے یہ مادی درجہ ہے قرآن سانڈ ویفز کی شکل میں ہے یا ان کی شکل میں اس کے علاوہ تو کچھ اور نہیں ہے یا اگر انگریف کر دیں حق کر دیں اور یعنی تیشے کے ذریعے سے کھوٹ دیں اس طرح سے لکھے قرآن کو تب بھی ایک مادی چیز رہے گی معنوی اور روحانی حیثیت نہیں پیدا ہوگی لیکن قرآن کی فقط یہی ایک حقیقت نہیں ہے یہی یہی ایک درجہ نہیں ہے اور نہ اس درجے سے قرآن رسول کے دل پہ نازل ہوا مادی چیز نازل ہوئی ہی نہیں ہمارے جو ریسیورز ہیں وہ چند قسموں کے ایک ہے ہمارے حواس خمسہ ہم حس کرتے ہیں چیزوں کو قرآن کو میں دیکھتا ہوں مثلا یہ ایک درجہ ہے یا دیگر چیزوں کو دیکھتا ہوں یا سنتا ہوں یا مس کرتا ہوں یہ علم کی ایک نو ہے علم کا ایک اور ذریعہ عقل انسانی ہے لیکن عقل کی دنیا مفاہین کی دنیا ہے پس ایک علم حاصل کرنے کا ذریعہ حواس ہیں علم حاصل کرنے کا ایک اور ذریعہ عقل ہے عقل کا کام کلیات کو درک کرنا ہے حواس کا کام جزئیات کو درک کرنا ہے میں نے کل بتایا تھا اگر اس گلاس سے پانی پیوں گا تو صرف اسی کا علم ہوا دنیا کے سارے پانیوں کا علم نہیں ہوا لیکن عقل کا کام ہے کومن چیزیں میٹا فیزیکل ریالٹیز اور ان کا بھی فقط و فقط تعقل کرنا ان کے بارے میں کونسپس ایجاد کرنا سمجھنا یہ عقل کا کام لیکن فقط یہ دو وسائل نہیں ہے میرے پاس علم حاصل کرنے کی ایک اور وسیلہ ہے جو اس سے بڑھ کر ہے جسے ہم لوگ کہتے ہیں علم حضوری وہاں پر کسی چیز کا کونسپٹ میرے ذہن میں نہیں آتا ہے ایک حقیقت میرے وجود کا حصہ بنتی ایک اس کے جسم کی نہیں اس کی روم کے وہ سب کے سب تب کمال ہیں جب وہ میری ذات کا حصہ بنے جب تک میری ذات کا حصہ نہ بنے کوئی بہت کمال کی چیز نہیں ہے مثلا فرض کرنے مجھے پتا چل جائے کہ بہادری کا مطلب کیا ہے یہ مطلب سمجھ لینا کمال کی بات نہیں بہادری کا میری روح میں آ جانا کمال کی بات ہے علم کسے کہتے ہیں یہ سمجھ لینا کمال کی بات نہیں ہے کونسپٹ کا نام نہیں ہے علم میری روح میں آ جائے یہ کمال کی بات ہے تقوی کا مطلب سمجھ لینا کمال کی بات نہیں ہے وہ تو غیر متقبی سمجھتا ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ مطلب سمجھ آگیا مفہوم سمجھ میں آگیا تو کوئی کمال کی بات نہیں اس حقیقت کا میری ذات میں آ جانا میری روح کا حصہ میری جان کا حصہ بننا یہ کمال کی بات ہے جتنے کمال ات ہیں حتی جتنے نقائص ہیں انسان کے وہ سب کے سب اس طرح سے کہ یا تو وہ ذات کا حصہ بنے ہیں یا ذات کا حصہ نہیں بنے فرض سچ بولنا کونسپس کا نام نہیں ہے سچ بولنا ایک حقیقت ہے یا میری روح کا حصہ بنا ہے یا نہیں بنا مسلمان ہونا یہ کونسپس کا نام نہیں ہے یا مسلمان ہونا میری ذات یا میری وجود کا حصہ ہے یا میرے وجود کا حصہ نہیں ہے اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں ہے تو حاصل کرنے کے لئے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ علم کی ایک اور قسم ہے جیسے علم حضور ہی کہتے ہیں آپ انگریزی میں اسے کہتے ہیں knowledge by presence knowledge by concepts نہیں ہے knowledge by presence ہے ایک reality آپ کے پاس حاضر ہوتی جیسے درد جیسے خوشی جیسے غم جیسے عذا یہ سارے کے سارے آپ کے وجود کا حصہ بنے ہو تو آپ کو ایک علم حاصل ہوتا ہے مثلا اگر کوئی شخص عذا دار ہے یعنی اس کی روح میں عذا آ چکی ہے اس کی روح میں غم اہل بیت وہ حص کر رہا ہے تو اب عذا دار ہے اور وہ محسوس کر رہا ہے یہ دوسروں کو نہیں محسوس کرایا جا سکتا دوسروں کو جب محسوس کرایا جاتا ہے تو مفاہین کی شکل اختیار کر لیتا ہے لیکن جب میں خود محسوس کر رہا ہوتا تو اس کا مفہوم نہیں سمجھتا حقیقت میرے پاس ہوتی قرآن ایک ایسی حقیقت ہے جس کے مختلف درجات ہیں اس کا ایک درجہ یہ مادی وجود ہے روشنائی کی شکل میں یا ساؤنڈ ویوز کی شکل میں لیکن جو اس کا بلندرین درجہ ہے وہ اس شکل میں نہیں ہے حواس کے ذریعے سے محسوسات درکی ہے عقل کے ذریعے سے کلیات درکی یہ جو میں چیزوں کی ریالٹی کو درک کرتا ہوں یہ کس چیز کے ذریعے سے کرتا ہوں دیکھیں عقل کے ذریعے سے میں کونسپ سمجھتا ہوں حواس کے ذریعے سے محسوسات درک کرتا ہوں یہ جو ریالٹی کو درک کرتا ہوں غم کو غصے کو تقوی کو علم کو شجاعت کو یہ جو میری روح کا حصہ بنے انہیں کس چیز سے میں درک کرتا ہوں اسے درک کرتا ہوں اپنے پورے وجود سے اسے درک کرتا ہوں اپنی روح کے ذریعے سے اسے درک کرتا ہوں جتنے مرضی تعبیرات مختلف استعمال کرنے مفہوم ایک ہی ہے بس دل کے ذریعے سے جو چیز درک ہوتی ہے وہ مفہوم نہیں ہوتے وہ مادی ساؤنڈ ویوز نہیں ہوتی وہ حقیقت ہوتی ہے اب ذرا توجہ کریں کہ قرآن رسول پاک کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے کہ قرآن کو رسول نے کس طرح سے درک کیا تھا کیا حص کے ذریعے سے کیا عقل کے ذریعے سے نہیں فرمایا اے حبیب یہ قرآن آپ کے دل پہ نازل ہوا ہے جو دل پہ نازل ہوتا ہے نہ وہ وجود مادی ہے نہ وجود اقلی وہ حقیقت قرآن ہے جو نازل ہوئی ہے وہ جو دل پہ نازل ہو وہ وجود مادی نہیں ہوتا وہ عقل پہ بھی نازل نہیں ہوا عقل پہ نازل ہوتا تو حضور کو فقط مفاہی میں قرآن سمجھ میں آتے نہیں چونکہ دل پہ نازل ہوا ہے لہذا حقیقت قرآن سے واقف ہے حقیقت قرآن سے واقف ہے نہ فقط یہ کہ حضور اس مرحلے پر ہیں قرآن سے پوچھے تو قرآن کہتا ہے بھئی کوئی شاہی ہے نا جو جب خدا سے لے تو حقائق کی شکل میں ہو اور جب لوگوں تک بچائے تو بیان کی شکل میں پہنچا دے مجھ میں تو اتنی سخت نہیں ہے کہ میں خدا سے لے سکوں کوئی ہے جس نے حقائق کو لیا اور بیان کی شکل میں دیا دروف پڑھ دے محمد و عالمان یہ انسان قرآن ی ہے الفاظ بدل کے یوں کہنا چاہتا کہ قرآن ایک ایسی حقیقت ہے جو مختلف شکلوں میں آتی مختلف انداز سے آتی بعض اوقات حقائق کی شکل میں بعض اوقات مفاہیم کی شکل میں بعض اوقات اسی شکل میں جس شکل میں ہمارے ہم موجود ہیں دیکھ کوئی بھی ان باتوں سے یہ تو نہیں استمباد کر سکتا نا یا سمجھ سکتا کہ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ قرآن جو ہے یہ قرآن نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی اور قرآن ہے جاہلانہ بات ہوگی اگر کوئی کرے میں ایسی تو بات نہیں کر رہا میں کہہ رہا ہوں قرآن حبل اللہ المتین ہے ایک حقیقت ہے لیکن اس کے مختلف درجات ہیں اس کا وہ درجہ جو ہمارے گھروں میں رکھا ہے وہ یہ درجہ ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کوئی درجہ نہیں ہے آجاتی نہیں آسکتی اس دنیا میں آئے گی تو مادی روح میں مادی رنگ میں آئے گی اور پھر ہاں چونکہ ہمارا ایک پہلو معنوی اور اقلانی ہے ہماری روح کا لہٰذا وہ پہلو بھی ساتھ ہے کہ مفاہیم کی دنیا ہے ایک درود پڑھ دے محمد حالمین پس یہاں تک آپ الحمدللہ میرے ساتھ تشریف لے آئے کہ قرآن ایک ایسی حقیقت ہے جو متصل ہے اور مختلف درجات رکھتی ہے جب اس دنیا میں آتی ہے تو تجلی کی شکل میں آتی تجافی کی شکل میں نہیں آتی تجلی اور تجافی کیا ہوتی دیکھیں خدا جلوہ خدا نے قرآن میں اپنا جلوہ دکھایا ہے حدیث امام علیہ السلام کہ خدا نے قرآن میں تجلی کی ہے من غیر ان یکون یروہ یا امام رضا کی حدیث ہے کہ خدا نے اپنا جلوہ دکھایا ہے لیکن اس طرح سے نہیں ہے وہ جلوہ کے ان آنکھوں سے دیکھا جا سکتے یہ بلکل اسی طرح سے ہے جس طرح سے جناب امیر خدا کو دیکھتے تھے کسی نے آگے پوچھا علی وہ جس کی عبادت کرتے ہو کبھی اسے دیکھا ہے مولا عبادت کرتا بل دیکھے عبادت نہیں کرتا اور پھر فرمایا کہ اسے دل کی آنکھ سے دیکھا جاتا ہے قرآن میں خدا نے جلوہ کیا ہے تجلی ہے خدا کی یہ قرآن تجلی ہے اس تجلی کا مطلب کیا ہے میں نے کہا تجافی کی شکل میں نہیں آیا تجلی کی شکل میں آیا تجافی کی سے کہتے ہیں تجافی کی سے کہتے ہیں کہ ایک چیز ایک نکتے سے اپنا سفر شروع کرے اور دوسرے نکتے تک مکمل کرے لیکن جب پہلے نکتے کو چھوڑے اور دوسرے نکتے تک پہنچے تو دوسرے نکتے پر ہے اور پہلے پہ باقی نہیں ہم لوگ مثلا یہاں جب بارش کا کترہ پانی کا کترہ آسمان سے گرتا ہے تو مختلف مراتے و منازل کو تیہ کرتا ہوا آتا ہے لیکن جب جب ایک نئی منزل پہ پہنچتا ہے تو پچھلی منزل سے غائب ہو چکا ہوتا ہے اسے کہتے تجافی اسے کہتے جگہ چھوڑ دینا خالی اگر اس جگہ کو چھوڑ دیں تو پھر وہاں نہیں ہے دوسری جگہ ہے جہاں پہنچی نہیں ہے وہاں بھی نہیں ہے جب وہاں پہنچیں گی تو پچھلی والی جگہ نہیں ہے لیکن معنوی چیزیں ایسی نہیں ہیں معنوی چیزیں تجلی کا رخ رکھتی ہیں تجلی کی شکل رکھتی مثال دیکھ سنجھاتا ہوں تجلی کیا ہوتی ہے تجلی یہ ہوتی ہے کہ ایک چیز ایک حقیقت اپنا سفر ایک جگہ سے شروع کرے لیکن جب جب وہ اگلی منزل میں جائے تو ایسا نہ ہو کہ پچھلی منزل کو خالی کر دیں وہ پچھلی منزل میں بھی ہو اس کے بعد بھی ہو اس کے بعد بھی ہو ہمیشہ اگلی منزل میں جاتے وقت ایسا نہ ہو کہ پچھلی منزل کو خالی کر چکا ہو وہیں مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں ایک استاد ایک پروفیسر دیکھیں جب ایک مطلب کو سمجھ چکا ہوتا ہے تو کیا ہوا ہے حقیقت میں ایک ریالیٹی ہے ایک حقیقت ہے جس نے تجلی کی ہے اس کے فہم میں اس کی عقل میں اب اس نے کلاس میں آنے کے بعد بچوں کو وہ بات سمجھائی لیکن ذرا سوچ کے بتلائیں جب اس نے وہ علم جو اسے حاصل تھا اپنے شاگردوں کو دیا تو کیا اس کا علم ختم ہو گیا نہیں علم ہے جس نے مختلف ذہنوں میں تجلی کی ہے لیکن ایک ذہن سے دوسرے ذہن کے پاس جاتے وقت پچھلی جگہ کو چھوڑ کے نہیں گیا ہے ایک ہی لمحے میں ایک کے بعد دوسرے کے پاس دوسرے کے پاس اس طرح سے اس لئے میٹا فیزیکل ریالیٹی ہے غیر ماد چھوڑ دیں قرآن علم خدا سے ہم تک تجافی کی شکل میں نہیں آیا تجلی کی شکل میں آیا ہے یعنی یہاں پہنچنے کے بعد ایسا نہیں ہوا کہ علم خدا سے خالی ہو گیا ابھی بھی اسی درجے پر ہے اور ایسا بھی نہیں ہوا کہ جب ہم تک پہنچا دیا تو قلب رسول سے ہٹ گیا ایسا نہیں ہونا ہے ایک ایسی حقیقت ہے جو رسی میں کہتا ہوں کیا خوبصورت یہ تعبیر ہے کیا خوبصورت استعارہ ہے رسی کا حبل اللہ المتین رسی کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اسے اوپر سے اگر لٹکایا جائے تو وہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کسی جگہ کو چھوڑ کے نیچے پہنچ وہ جہاں تک جاتی ہے سب جگہ پر مرتصم ہوتی ہے لیکن ہر ایک کا درجہ مختلف ہے ایک درود پڑھ دیں محمد وآل محمد قرآن اس طرح سے ہے قرآن اس طرح سے خوب اگر یہ مطلب ذہن نشین ہو جائے تو سکتا ہے تو اب انشاءاللہ کل گفتگو کریں کہ اگر کسی کا تعلق ان مراتب سے ہو جائے تو کیا ہوگا ایک تو یہ کہ ان مراتب سے ہوتا کیسے اور اگر ہو جائے تو ہوگا کیا وہ جن کا ہوا تھا انہیں کیا ملا گا یہ گفتگو کریں خیر آج اپنی گفتگو کو امام حسین علیہ السلام کی آج سے مناسب ایک درود پڑھ دیں محمد وآل محمد آج سے مناسبت رکھتی ہوئی مسائب اور مسئبت کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں بعض امام کے سفر کو معراج سے تشبیح دیتے ہیں اور کیا خوبصورت تشبیح ہیں مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں ملاقات پروردگار کے لئے رسول گئے تھے سبحان اللہ اسر بعبدہ لیل من المسجد الحرام من المسجد الاقصام رسول گئے تھے معراج کے حسین اپنی معراج کی طرف جا رہے ہیں سوچیں تو صحیح وہ کیا معراج ہوگی جہاں زخموں سے چون خوش ہونپوں سے تہین خنجر کہہ رہے ہو رزن بے قضاء و تسلیم من لے امرکم خدا یا تیری رضا پہ تیری قضاء پہ میں راضی ہوں تیرے تیرے امرکے سامنے یا تیرے امرکے سامنے میرا سر جھکا ہوا امام کے لئے معمولی بات نہیں تھی مدینہ کو چھوڑنا نہایت مشکل کام آپ تصور کریں ہم ایک جگہ پر رہتے ہوں بعض لوگ گھر چھوڑ کے دوسری جگہ جاتے کس قدر سخت ہوتا ہے یہ مادی محبت ہے لیکن سختی محسوس کرتے ہیں حسین اپنی ماں کی قبر چھوڑ جائیں حسین اپنے نانا کی قبر چھوڑ جائیں مدینہ تو رسول چھوڑ جائیں معمولی بات نہیں ہے اگر امام نے فیصل کر لیا مدینہ ہمارے رہنے کے قابل عبادت کرنے کے بعد تھوڑی دیر آرام کیا عالم خواب میں دیکھا رسول آئے ہیں کہہ رہے ہیں حسین خروج کرو تم میرے پاس آنے والے امام حسین نے کہا نانا مجھے اپنے پاس رکھ لو میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا ہوں رسول خدا نے کہا حسین تمہیں خدا نے وہ درجات رکھے ہیں جو شہادت کے بعد ملیں گے امام حسین جیسے شہادت کسی امام کی نہیں امام علی علیہ تلوار سے شہید ہوئے لیکن جنگ کرتے ہوئے تین دن کا پیاس حسین مارا گیا باقی آئے امام شہید ہوئے زہر سے لیکن جنگ امام حسین علیہ سلام نے ویدہ کیا اس کے بعد آئے اپنی ماں کی قبر پہ میرا دل کہتا ہے آج یاد آگیا ہوگا کہ ماں بجی کیسے آگوش میں لیتی شاید بچوں کی طرح سے قبر سے لپٹ گئے ہو داخل ہوئے تو کیا کہہ رہے تھے السلام علی یا امہ امہ تجھ پہ سلام ہو جواب کیا آیا وَعَلَيْكَ السَّلَام یا شہید الْأُم وَعَلَيْكَ السَّلَام یا غریب الْأُم وَعَلَيْكَ السَّلَام یا مظلوم الْأُم امہ کے مظلوم بیٹے تجھ پہ سلام ہو ازر امہ کے شہید بیٹے تجھ پہ سلام امہ کے غریب بیٹے میں نے مقتل کے جملے دیکھے بنو حاشم کی خواتین جمع ہوئی اور گریہ کر رہی تھی کیا کہہ رہی تھی کہہ رہی تھی یہ دن اسی دن کی طرح ہے جس دن رسول خدا گئے تھا یہ دن اسی دن کی طرح ہے جس دن فاطمہ زہرہ اس دنیا سے گئی تھی مدینہ کی فضا سوگوار تھی راوی کہتا ہے میں اسی دن مدینہ میں داخل ہوا تو محسوس ہوا مدینہ سائیں سائیں کر رہا ہے فضا سوگوار ہے میں نے کسی سے پوچھا کیا ہوا ہے اتنا سوگ کیسا ہے کہا حسین مدینہ کی جان مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے بنو حاشم کے محلے میں آیا کیا دیکھتا ہے دیکھتا ہے وہ اونٹ آ رہے ہیں اونٹوں پر سامان رکھا جا رہا ہے جب سامان لات دیا گیا آگے چلے گئے امام حسین علیہ السلام ایک جگہ پرسی پر بیٹھے جب دیکھ رہے ہیں کہتا ہے جب سامان لات لیا اور اونٹ آگے بڑھ گئے اتنے میں کچھ اونٹ آئے اور بی بیوں نے سوار ведھونا شروع کیا میں نے دیکھا ایک جوان آگے بڑھا اور ایک بی بی کو سوار کر رہا ہے میں نے پوچھا یہ جوان کون ہے یہ کسے سوار کر رہا ہے کہا یہ حسن کا یتیم قاسم ہے اما کو سوار کر رہا ہے ایک اور بی بی آگے بڑھی ایک اور جوان آگے بڑھا حسین قرصی پہ بیٹھے اتنے میں میں نے دیکھا ایک بی بی آگے بڑھی وہاں عباس آگے آگے میں نے پوچھا یہ کون ہے جو سوار ہونا چاہتے ہیں وہاں علی کی چھوٹی بیٹی سوار ہو رہی ہے کہتا اتنے میں میں نے دیکھا ایک مجللہ آگے بڑھی ایک طرف سے عباس آئے ایک طرف سے علی اکبر آئے کسی نے گھٹھنا دیکھا کسی نے ہاتھ تھاما حسین قرصی چھوڑ گئے میں نے پوچھا یہ کون ہے کہا علی کی بڑھی بیٹی ہے علی کی بیٹی سوار ہو رہی ہے جنابی عمی سلمہ آئیں کہا حسین دل گھبر آ رہا ہے یہ کیسا سفر ہے جس پہ جا رہے ہیں کہیں یہ وہی تو نہیں جس کی خبر تمہارے نانا نے دیتی کہاں بی بی وہی ہے وہی سفر ہے اب جا رہا ہوں تو واپس نہیں لوٹ کے آؤں گا کیا ہوا تھا کہا حسین تمہارے بچپنے کا عالم تھا تمہارے نانا ایک مرتبہ آئے حجرے میں داخل ہوئے کہا ام سلمہ حجرے میں کسی کو آنے نہ دیں گا حسین تھوڑی دیر گزری تم آئے تم نے آکے کہا مارے نانا کہاں ہے کہا حجرے میں ہیں لیکن انہوں نے منع کیا ہے کسی کو اندر نہ جانے لے ایک مرتبہ تم گریہ کرتے ہوئے واپس چلے گئے کہا نانا ہم سے بھی نہیں ملنا چاہتے حسین تھوڑی دیر گزری تھی میں نے رسول کو دیکھا گریہ کرتے ہوئے بار آئے ام سلمہ تم نے میرا حسین مور دیا حسین میں دوڑی تمہیں منع کے لائی رسول نے تمہیں اٹھایا ہجرے میں چلے گئے تھوڑی دیر گزری تھی میں نے گریہ کی آواز سنی اندر داخل ہوئی دیکھا رسول گریہ کر رہے ہیں میں نے پوچھا مولا کیا ہوا کہا جبرائیل آئے ہیں کہہ رہے حسین تمہیں اچھا لگتا ہے تین دن کا پیاسا کرملا میں سے باقی آئے عجبت ملاللہ حسین یہ وہی سفر ہے فرمایا وہی سفر ہے ایک مرتبہ مدینہ چھوڑا مکہ پہنچے مکہ میں مولا کو خبر ہو چکی کہ یزید ملعون نے حاجیوں کی شکل میں تلوار والے بھیج رکھے میرے مولا نے اچاہت تاریخ میں لکھا جائے کہ رسول کا نواسہ کعبہ میں قتل کر دیا گیا کعبہ کی حرمت کا خیال ہے وہاں سے خطا چکے ہیں میرے مولا نے کربلا کا رخ کیا آج دو محرم کو کربلا میں داخل ہوئے کربلا میں داخل ہوئے گھوڑے کو ایڑ لگائی گھوڑا آگے نہ چلے ساتھ یا آٹھ گھوڑے تبدیل کیے جب گھوڑے آگے نہ چلے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے کسی نے کہا غازریہ کہا کوئی اور نام کہا لینوہ کہا کوئی اور نام کہا شاہ تیول فران کہا کوئی اور نام کہا کربلا ایک مرتبہ مولا نے کہا اعوذ باللہ من کربل وبلہ ہاہنا مصفق و دمائنا ہاہنا مصفق و اطفالنا ارے یہاں ہمارا خون گرایا جائے گا یہاں ہمارے بچے پیاسے زبا ہوں گے یہاں ہمارے خیمیں لوٹے جائیں گے ایک دن وہ تھا جب یہ کافلہ کربلا میں آیا ایک دن وہ تھا جب گیارہ محرم ہوگی کافلہ جا رہا تھا جناب زینب بغاری عباس مجھے سوار کردے والا کوئی نہ رہا لبینچا یا حسین لبینچا یا حسین